سلام علیکم آج کے لیکچے میں ہم سٹیڈی کریں گے ڈیویزن یو میٹازوہ کو یو میٹازوہ کے اندر ملٹی سیلولر اینیملز آتے ہیں یعنی ایسے ارگانیزمز جن کے اندر سیلز جو ہیں وہ پراپرلی ٹیشوز کی فارم میں ارینج ہوں تو ان کو ہم یو میٹازوہ کہتے ہیں یو میٹازوہ کو ہم نے جیسا کہ پہلے ڈسکس کیا تھا کہ فردہ دو گریڈز کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور دوسرا گریڈ ہے جس کے اندر بائیللی سیٍٹریکل اینیمرز ہیں تو آج ہم سٹیڈی کریں گے ریڈیالی سیمیٹریکل اینیمالز اور ریڈیالی سیمیٹریکل اینیمالز کو ہم پلیس کرتے ہیں گریڈ ریڈی اٹا کے اندر ریڈی اٹا کے اندر صرف ایک فائلم ہے اور وہ ہے فائلم نائیڈیریا یا فائلم سیلنٹریٹا فائلم نائیڈیریا کو ہم نائیڈیریا کہتے ہیں دیو ٹو سپیشلائز سیلز کالڈ نیڈو سائٹس نیڈو سائٹس جو ہیں یہ سٹنگنگ سیلز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس فائلم کو ہم نیڈو سائٹس کہتے ہیں اور یہ کریکٹرسٹک ہے اس پورے فائلم کا اس فائلم کے تمام ممبرز کے اندر یہ سٹنگنگ سیلز موجود ہوتے ہیں اس فائلم کے سارے ممبرز جو ہیں وہ ایکوائٹک ہیں زیادہ تر جو ہیں مرین وارٹر میں پائے جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو فریش وارٹر کے اندر بھی ہوتے ہیں باڈی جو ہے ان کی وہ ڈپلو بلاسٹک ہوتی ہے ڈپلو بلاسٹک کا مطلب ہے کہ ٹو جرم لیئرز پر مشتمل ہوتی ہے یعنی کہ ایک ان کے اندر ایکٹو ڈرم ہوتی ہے جس سے اپی ڈرمیس بنتی ہے اور ایک انڈو ڈرم ہوتی ہے جس سے گیسٹرو ڈرمیس بنتی ہے ٹھیک ہے جی جو ایکٹو ڈرم ہے یہ آوٹر باڈی کورنگ بناتی ہے جس کے اندر اورگینزم جو ہے وہ کمپلیٹلی انکیسٹ ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو ڈائجسٹیف سسٹم کی اندر سے کورنگ ہوتی ہے اندر کی طرف سے یہ جو ہے انڈو ڈرم سے بنتی ہے اور انڈو ڈرم جو ہے وہ پھر ڈائجسٹن کا کام کرتی ہے ان دونوں لیئرز کے درمیان میں ایک جیلی لائک لیئر ہوتی ہے جس کو ہم میزوگلیا کہتے ہیں پھر باڈی جو ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ یہاں پہ سیلز جو ہیں وہ پراپرلی ٹیشیوز کی فارم میں رینجڈ ہیں اور ٹیشیوز جو ہیں وہ پھر آپس میں مل کے سیمپل آرگنز بھی بناتے ہیں فائلم نائیڈیریا کے جو ممبرز ہیں ان کے اندر ایک سنگل ڈائجسٹ باڈی کیوٹی ہوتی ہے جس کو ہم گیسٹرو واسکولر کیوٹی بھی کہتے ہیں گیسٹرو واسکولر کیوٹی کا مطلب ہے کہ ایک طرف تو یہ ڈائجسٹیو کیوٹی ہے یعنی کہ ڈائجسٹن کا کام کرتی ہے اور دوسری طرف یہ پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور یہ جس کی وجہ سے ہم اس کو واسکولر کیوٹی کہتے ہیں اور یہ سپورٹ کا کام کرتی ہے باڈی میں اس کیوٹی کو ہم اینٹیرون بھی کہتے ہیں اینٹیرون کو آنٹ یا ڈائجسٹیو سسٹم کا پارٹ ہم کہہ سکتے ہیں پھر ان کے اندر باڈی کی جو ہے وہ سنگل اوپننگ ہوتی ہے ڈائجسٹیو ٹریک کی اور یہ اوپننگ جو ہے ماؤت کہلاتی ہے اس کے علاوہ ان کے اندر اور کوئی اوپننگ نہیں ہے اس ڈائجسٹیو سسٹم کو ان کے اندر ہم جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے اس کو ہم سیک لائک ڈائجسٹیو سسٹم کہتے ہیں سیک لائک ڈائجسٹیو سسٹم کا مطلب ہے کہ جس طرح ایک ہمارے پاس لفافہ ہوتا ہے جس کے اندر صرف ایک ہی اوپننگ ہوتی ہے اور اس کے طرح ہم چیزیں اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور اسی اوپننگ سے نکالنی پڑتی ہیں تو اسی طرح ان کے اندر بھی ایک سنگل اوپننگ ہے ہے ڈائجسٹیو سسٹم کی اسی سے یہ جو ہے فوڈ کو کھاتے ہیں یعنی کہ یہ ان کا ماؤت ہے اور جب چیزیں یہاں پہ ڈائجسٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ویسٹس کو اسی کیوٹی کے ترہو اسی اوپننگ کے ترہو باہر نکال دیا جاتا ہے تو ایسے ڈائجسٹیو سسٹم کو ہم سیک لائک ڈائجسٹیو سسٹم کہتے ہیں پھر ایک اور کریکٹرسٹک جو ان کے اندر پائے جاتا ہے وہ ہے ریڈیل سمیٹری یہ سارے کے سارے آنیملز جیسے ہم نے پاتھ کی کہ گریڈ ریڈی اٹا کے اندر ہیں تو ان کے اندر ریڈیل سمیٹری ہوتی ہے ریڈیل سمیٹری کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس کو اس آرگینزم کو اورل اور بورل ایکسس کے آلانگ کاٹوں تو اس میں کسی بھی اینگل سے کاٹا جائے تو اس کی باڈی جو ہے وہ دو ایکول ہافس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے یا یہاں سے کٹوں یا یہاں سے کٹوں یا یہاں سے کٹوں کسی بھی اینگل سے اس کو میں کٹا ہوں تو لیفٹ اور رائٹ سائیڈ جو ہیں یہ بلکل ایکول ہافس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو یہاں پر جو باڈی پارٹس ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں تو یہ سینٹرل ایکسس کے اراؤنڈ جو ہیں سرکل کی فارم میں باڈی پارٹس ارینجڈ ہیں فارکزامپل ماؤنٹ کے اراؤنڈ جو ہے یہ ماؤنٹ جو ہے اس کے اراؤنڈ کافی سارے ٹینٹیکلز جو ہیں وہ کمپلیٹ جو ہے دائرے میں ان کے اردگرد موجود ہیں اب ان کا سائز جو ہے وہ ہائیلی ویریبل ہوتا ہے مثال کے طور پر ہائیٹا جو ہے یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آپ اس کو مایکروسکوپ کے نیچے دیکھ سکتے ہیں اس کے مقابلے میں کئی جیلی فیچ ایسی ہیں جو دو میٹر سے زیادہ سائز میں بڑی ہوتی ہیں پھر فائلم نائیڈیریہ کا جو باڈی ہے اس کے اندر نروس سسٹم موجود ہے لیکن ایک پرمیٹیو قسم کا نروس سسٹم ہے اس نروس سسٹم کو ہم نرو نیٹ بھی کہتے ہیں نرو نیٹ کا مطلب سب ہے کہ اس کے اندر نیورونز جو ہیں وہ باڈی میں ہر طرف ایکوالی ڈسٹیبیوٹیڈ ہوتے ہیں اور یہ مل کر جو ہے یہ کوارڈینیشن کا کام کرتے ہیں فوڈ کو پرے کو پکڑنے میں یا پریڈیٹر سے بچنے کا یہ کام جو ہے یہ سب نیورونز آپس میں مل کے کرتے ہیں ان کے اندر کوئی پروپر برین وغیرہ سینٹرلائز نروس سسٹم موجود نہیں ہے لائف سٹائل جو ہے ان میں سے اکثریت کا وہ ویریبل ہے کچھ جو ہیں وہ فری سویمنگ ہوتے ہیں مثال کے طور پر جیلی فیش ہے اس کے مقابلے میں کچھ جو ہیں وہ سسائل ہوتے ہیں کئی ایسے ہیں جو کالونیز کی فارم میں ایگزسٹ کرتے ہیں یعنی کہ بہت سارے انڈیویڈوز آپس میں مل جل کر رہ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر جو باڈی ہے باڈی کیوٹی اس کا ماؤس جو ہے اس کے اراؤنڈ کافی سارے ٹینٹیکلز موجود ہوتے ہیں ٹینٹیکلز جو ہیں یہ آرگنز ہیں ڈیفینس اور افینس کے یعنی کہ یہ خوراک موک حاصل کرنے میں پری پکڑنے میں بھی مدد کرتے ہیں اور اورگینزم کو پریڈٹر سے ڈیفینڈ کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں یہ ٹینٹیکلز جو ہیں یہ ماؤت کے موجود ہوتے ہیں اور ان کے اندر سپیشل سیلز ہوتے ہیں جن کو ہم نیڈو سائٹ کہتے ہیں نیڈو سائٹ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک نارمل سیل لگتا ہے لیکن اس کے اندر ایک سپیشل سٹرکچر ہوتا ہے جس کو یہ یہاں پہ آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے اس سٹرکچر کو ہم نیمیٹو سسٹ کہتے ہیں اب یہ نیمیٹو سسٹ جو ہے ایک چلی اس کے اندر ایک سپیشل جو ہے یہ کانٹے نوما سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فولڈڈ فارم میں اس کے اندر بند پڑا ہوا ہوتا ہے اور یہ ایک چھوٹی سی آپ کو پروٹوزن یہاں پہ نظر آ رہی ہے تو یہ اس کا ٹریگر ہوتا ہے اس کے اوپر جو کوئی چیز ٹچ کرتی ہے تو یہ نیمیٹو سسٹ جو ہے یہ فوراں ڈسچارج ہوتا ہے ایک دم سے اس کے اندر پانی بھر جاتا ہے اور یہ بڑی تیزی سے باہر کی طرف نکلتا ہے اور جس بھی جو بھی چیز اس کو ٹچ کر رہی ہوگی اس کے اندر یہ فوری طور پر یہ اس کا یہ جو لمبا سا آگے کانٹا نکلا ہوا یہ اس کے اندر پینٹریٹ کر جاتا ہے اور وینم جو ہے وہ اس کے اندر انجیکٹ کر دیتا ہے اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے جانور مثال کے طور پر یہ چھوٹی مچھلی جو ہے یہ فوری طور پر امموبیلائز ہو جاتی ہے پیرلائز ہو جاتی ہے اور اس کو پھر سارے ٹینٹیکلز پکڑ کے ماؤس کے اندر لے جاتے ہیں ڈائجسٹیو کیاوٹی کے اندر لے جاتا ہے وہاں پہ ڈائجسٹیو انزائمز ہوتے ہیں جو اس کو ڈائجسٹ کر لیتے ہیں اور پھر جو انڈائجسٹیو پارٹ ہے اس کو ماؤس کے طرح ہی واپس باہر پھینک دیا جاتا ہے اور جو نیوٹریانٹس اس سے اکٹین ہوتی ہیں ان کو جو ہے ڈیفیوزن کے ذریعے سے باڈی کے سارے سیلز میں پھیلا دیا جاتا ہے تو نائیڈیریہ کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے وہ ان کے نیڈو سائٹس ہیں سٹنگنگ سیلز ہیں جن کے اندر نیمیٹوسیسٹ ہوتے ہیں جو پھر ایک کو کیپچر کرنے کا کام کرتے ہیں پھر ایک اور امپورٹنٹ کریکٹرسٹک جو نائیڈیریانز کے اندر پائے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر دو باڈی فارمز ہوتی ہیں دو ڈیفرنٹ قسم کے انڈویجوز پائے جاتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں میڈوسا اور دوسرے کو کہتے ہیں پولپس اور ان دونوں کے درمیان عام طور پہ آلٹرنیشن آف جنریشن ہوتی ہے یعنی کہ میڈوسا جو ہے جب وہ ریپروڈیوز کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں پولپ پڑیوز ہوتے ہیں اور پولپ جو ریپروڈیوز کرتے ہیں تو ان کے نتیجے میں میڈوسا پڑیوز ہوتی ہیں اور یہ دونوں جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے آلٹرنیٹ کرتے رہتے ہیں میڈوسا جو ہے اس کی باڈی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ امبریلا لائک ہوتی ہے یا ڈوم شیف ہوتی ہے اور یہ فری سیمنگ ہوتا ہے پانی کے اندر تیارتے رہتا ہے اور یہ جو ہے سیکشولی ریپروڈیوز کرتا ہے اس کے مقابلے میں پولپس کو ہم گیسٹرو زوائیڈ بھی کہتے ہیں گیسٹرو زوائیڈ کا مطلب ہے گیسٹرو کہتے ہیں گٹ کو اور زوائیڈ کہتے ہیں اینیمل کو کہ یہ گٹ والے اینیمل ہیں کہ ان کا مین فنکشن جو ہے وہ نیوٹریشن اپٹین کرتا ہے پولپس جو ہیں یہ عام طور پر سیسائل ہوتے ہیں یعنی کہ یہ سبسٹریٹ کے ساتھ نیچے پتھروں غیرہ کے اوپر یا مٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ عام طور پر موو نہیں کرتے یعنی کہ سیسائل ہوتے ہیں اور ان کی باڈی جو ہے وہ سلنڈرکل ہوتی ہے یہ دونوں جنریشن جو ہیں وہ آپس میں آلٹرنیٹ کرتی رہتی ہیں ایک جنریشن دوسری کو پیدا کرتی ہے اور یہ دونوں ہی جنریشن جو ہیں ڈائیپلائیڈ ہیں یعنی کہ ان کے اندر ٹو سیٹس آف کروموسومز پائے جاتے ہیں پھر ایک اور کریکٹریسٹک جو اکثر نائیڈیرینز کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے پولی مورفیزم پولی مورفیزم دو الفاظ پر مجتمع ہے پولی کہتے ہیں مینی کو اور مورف کہتے ہیں شیپ کو تو پولی مورفیزم کا مطلب ہے کہ ایک اسپیشیز کے اندر یا ایک انڈیویجول جو کالونی ہے اس کے اندر کافی سارے ڈیفرنٹ شیپس والے انڈیویجولز رہ رہے ہوتے ہیں اب اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ڈیفرنٹ انڈیویجولز ہیں یہ سٹرکچر میں اور فنکشن میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں کچھ جو ہیں ان کو ہم گیسٹروزوائیڈ کہتے ہیں اور گیسٹروزوائیڈز کا مقصد ہوتا ہے فوڈ اپٹین کرنا گیسٹرو جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ گٹ کو کہتے ہیں اور زوائیڈ اینیمل کو کہتے ہیں تو یہ گیسٹروزوائیڈز جو ہیں ان کے اندر ٹینٹیکلز ہوتے ہیں ٹینٹیکلز کے اندر نیٹو سائٹس ہوتے ہیں اور یہ فوڈ پکڑتے ہیں اور پوری کالونی کو فوڈ جو ہے نیوٹریشن پروائیڈ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں کچھ جو ہیں ان کے اندر گونوزوائیڈز ہوتے ہیں گونوزوائیڈز کا کام جو ہے وہ اے سیکشوال ریپروڈکشن کے ذریعے سے میڈوسا پیدا کرنا ہے اب یہ میڈوسا جو ہوتے ہیں یا بلاسٹو سٹائل یہ جو مین باڈی ہے یہ سیکشوال ریپروڈکشن کا کام کرتے ہیں کالونی میں اور یہ سیکشوالی نئی کالونیز پڑیوز کرتے ہیں ریپروڈکشن جو ہے ان کے اندر وہ اے سیکشوالی بھی ہو سکتی ہے اور سیکشوالی بھی ہو سکتی ہے یہ سیکشوال ریپروڈکشن ہوتی ہے بائی means of budded پردنگ کہ یہ جو گونوزوائیڈز ہے ان کے اندر ایک چھوٹی سی برڈپروڈیوس ہوتی ہے اور یہ ریجلی کرتی ہے اور گروہ کر کے ایک میڈوسہ بنا دیتی ہے میڈوسا جو ہے وہ جیلی فیش ہوتی ہے اور یہ سوم کر سکتی ہے اب جیلی فیش دو ترح کی ہوتی ہیں کچھ میل ہوتی ہیں اور کچھ فیمیل ہوتی ہیں اور یہ انوالب ہوتی ہیں سیکشوال وی پروڈکشن میں میل جیلی فیش جو ہے میل میڈوسا جو ہے وہ سپرمز پروڈیوز کرتی ہے فیویل میڈوسا جو ہے وہ اووریز کے اندر ایگ پروڈیوز کرتی ہے ایگ اور سپرم کی فرٹلائزیشن ہوتی ہے اس کے نتیجے میں زائیگوٹ بنتا ہے زائیگوٹ سے پھر ایمبریو بنتا ہے ایمبریو سے لاروہ ڈیویلپ ہوتا ہے اور لاروہ کسی جگہ پہ سیٹل کر کے دوبارہ سے نئی کولونی بنا دیتا ہے کولونی کے اندر پھر اسی طرح یہ سائیکل جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے